آج محسوس ہوا جیسے دروازہ کول دیا گیا ہے اجازت دے دی گئی ہے کانوں میں حرف نماز سرگوشیاں مکمل ہزار میں لے چکی ہو آج شاید ایک لمبی تھکن کے بعد بولنے کا دن تھا آج شاید وقت کا ماضی کے پننوں سے علجنے اور پھر سارے دھاگوں کے سلجنے کا دن تھا وہ بولتا گیا اور میری سماعت لمحہ لمحہ سمٹتی گئی آخری رات آپا جب میں بستر پر نیم دراز تھا ہمیشہ کی طرح میں نے اس کے نمبر پر ایک ٹیکسٹ چھوڑا کیا کر رہی ہو ہمیشہ کی طرح پرانی اچھی عادت وہ مجھے کبھی انتظار نہیں کرواتی تھی جھٹ سے جواب آیا صبح دس وجہ کے قریب ناران جانے کا ارادہ ہے تو بس پیکنگ کر رہی تھی حسب معمول ایک دو باتوں کے بعد رابطہ ٹوٹ جاتا تھا شاید وہ حد سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی یا میرے الفاظ کسی کی سسکیوں میں الجھے مجھ سے ہی روٹ چکے تھے فون رکھتے ہی ایک خیال میرے آس پاس منڈلانے لگا تو پھر تیہ ہو گیا تھا میرا ناران اس سے پہلے جانا اسے وہی وادیوں میں پھر سے پانا ان پہاڑوں میں کہانی کو پھر سے دھوڑانا جو بخت روٹ چکا تھا اسے پھر سے منانا تھا میں اپنے سفر کے مطابق گھر سے نکلا اس کی دی ہوئی چھین جو پہلے پہل میری علماری کے کونوں میں دبکی پڑی رہتی تھی وہ اب میرے دل کے قریب کہی بہت پاس جھڑی مجھ سے بندی ہوئی تھی ڈارک براؤن جیکٹ میرا لکی کلر اسے ساتھ لینا میں کیسے بول سکتا تھا آخر کو آج مجھے حق بخت کی اشد ضرورت تھی میں ناران پہنچا تو تقریبا ساڑھے دس کا ٹائم تھا اندازاً وہ بھی اب تک انہی وادیوں کا حصہ بن چکے ہوگی یقیناً ہوا انہیں جوم کر اسے خوش آمدید کہا ہوگا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اب اتنی ساری لڑکیوں میں اسے کہاں ڈونگو اتنا تمہیں گزرے چار سالوں میں جان گیا تھا کہ وہ ابایا اوڑے بغیر گھر سے نکلا نہیں کرتی سو مجھے ابایا میں موجود وہاں ہر لڑکی کو دیکھنا پڑتا تھا سورج ڈھل جاتا تو میری قسمت بھی ڈھل جاتی مجھے اسے غروب و زوال سے پہلے گھوجنا تھا دردر ڈونڈنا بٹکنا اور کہی اندر سے ان وادیوں کے سہر سے خوف زدہ بھی تھا میں خود کھو گیا تو اسے کہاں تلاش کروں گا تک ہار کے میں نے اس کے نمبر پر ٹیچٹ کیا کہاں ہو؟ چھنگ گنٹوں میں ہی تک گئے ہیرانی حد سے سیواتی اور اگلے میسج پر تو شاید میں بھی برک کی پہاڑوں کا منجمل سا حصہ ہن گیا تھا اور دارک براؤن جیکٹ اس کلر کی جان اب بھی نہیں جھوڑی تم نے یقیناً آج بھی علماری براؤن رنگوں سے ہی سجارک کی ہوگی میں دیوانوار اپنے اردگرد دیکھنے لگا ہزار چہرے ہزار لوگ ان سب میں وہ کہاں سانسوں کی ربطار زیادہ تھی یا میرے قدموں کی شاید اندازہ ناممکن تھا ڈوپتی پسی سانسوں میں خون کی تیز کردش میں ذہن کے پردوں میں بس یہی بات مرکز بنی رہی وہ آج بھی مجھ تک مجھ سے پہلے رسائی پا گئی میری محبت آج بھی اس کی خوشپو پہچان پانے سے قاسر تھی کیسا انتقام تھا وہ نفرت میں آگے تھی محبت میں اول تھی ہجر میں سابر تھی اور میں کہا تھا میں نے اسے پھر سے ٹیکسٹ کیا نظر آؤ خدارہ میرے سامنے تو آؤ یوں میری بات سنے بغیر اجھل نہ ہو جانا وہی کئی بار کی گئی منت میں نے پھر سے دہرائی نظر آؤ خدارہ اور ایک عرصے بعد میں نے اس کی کل کلہ ہٹ سنی وہ شاید ہسی تھی کہیں اندر تک نمی میں کھلتی ہسی جیسی ارے یہ کون منت کر رہا ہے کسی فقیرن کی جس کو خالی ہاتھ کبھی سفر پہ بیچ دیا تھا جب تم نے ہم دونوں کے بیچ ایک آڑی دھرچی لکیر کھینچ دی تھی جب موسم عبرالوت تھا لیکن مٹھی میں کھینچی گئی وہ لکیر اتنی گہری تھی کہ آس پاس اڑتی دھول اسے مٹھا نہیں پا رہی تھی فقیرن کو حکم ہوا تھا لکیر سے آگے قدم نہیں بڑھانا بس واپس پلٹ جانا ہے تب وہ لکیر مجھے دو حصوں میں بانٹ رہی تھی تم دنیا نماز جنگل میں گم ہو رہے تھے خوابوں کا وہ دیا جسے ہتیلی کے حصار سے بجنے سے بچا لینا تھا تم نے وہ اپنے فیصلوں سے ہی بجا دیا تھا اور آج کوئی مجھ سے نظر آ جانے کی زد کر رہا ہے اگر مجھیں نہ ملی تو دیکھ لینا انہی وادیوں میں میری قبر بنے گی وہ کہنے لگی جس نے میری محبت کا مقبرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ یہاں خود مقبرہ بن جائے تو ناحق تو نہیں ہوگا ترز تو سب چکاتے ہیں نا کیا کبھی سنا نہیں تم نے محبتوں کے قرض جان لے واہ ہی ہوتے ہیں میں جانتا تھا وہ اتنی ظالم نہیں تھی یہ بے حسین میری عطا تھی وہ تو معصوم تھی محبتوں میں گوندھی یہ تلخی تو میری دی گئی تھی جو اس کی ذات میں کسی پختہ جڑ کی طرح بس چکی تھی آخر اسے مجھ پر رحم آ ہی گیا کہنے لگی اوپر کی جانب دیکھو پل کی ریلنگ سے تمہاری سم چکی لڑکی ادھر ہے فقیرن جو تمہاری منتظر تھی جس کے تم منتظر ہو سانسوں کو ترتیب دیتا اور منظر کی دندلاہٹ کو کھف سے مٹاتا ہوا میں اس کی جانب اور وہ میری جانب بڑھتی رہی کچھ فاصلے پر کڑے وہ مجھے دیکھ رہی تھی میں نے وہاں برف سے دل بنایا تھا معافی کا انداز اپنایا تھا یقین تھا اس کی اونلیوں کے پور برف پر بنے دل پر لہر کی مانند رخص کریں گے مگر شاید آج فیصلے کا دن تھا آج انتقام کا دن تھا اس نے محبت سے بنے دل کو پیروں سے کچل دیا اور میری جانب بڑھتی رہی میں شلتا اپنی جگہ کیونکہ آج اس کے بولنے کا دن تھا آج اس کے فیصلوں نے فاصلہ متعین کرنا تھا وہ مجھ سے رخ موڑ چکی تھی بتایا نہ وہ معصوم تھی محبت سے محبت نہ ہونے کا جھوٹ میری جانب دیکھ کر کیسے بول سکتی تھی کہیں اندر ڈرہ دل خوش فہم ہو رہا تھا پھر اس نے بولنا شروع کیا مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو امید کے دیئے تھما کر خود ہی بجھا جاتے ہیں جو پہلے تو محبت کے قصیدے پڑھواتے ہیں اہدوں کو موٹی کی مالا میں پیروتے ہیں جب دنیا محبت کا تماشا دیکھ لیتی ہے تو اسی محبت پر تھوک جاتے ہیں بولتے بولتے اس نے میری ہاتھوں میں سیاہ فائل تما دی تھی تم نے مجھے اس دن خالی ہاتھ لٹایا تھا نا تم نے مجھے بے سارو سامان چھوڑا تھا نا دیکھو آج تمہاری فقیرن تمہیں خالی ہاتھ نہیں بیج رہی یہ تمام عمر تمہیں مجھ میں اُلجنے سے باز رکھیں گے دیکھنا جس محبت کو محبت نے محبت کی بدعا دی تھی یہ جب پوری ہوئی تو سب اداس ہو گیا وہ روتے روتے ہستی اور پھر رونے لگ جاتی روتے روتے کہنے لگتی مجھے تم سے محبت ہے فقیرن کو اپنی محبت سے فقط محبت ہے مگر یہ سیاہ فائل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مو مولنا میرے بس میں نہیں ہے اس نے مجھے معاف کیا تھا وہ مجھے معاف کر رہی تھی دل پاؤں تلے روند کر بھی میرے دل کا مان اس نے رکھ لیا تھا امید کا صرح تھما دیا تھا وہ مجھے معاف کرتے کرتے واپس کیوں پلٹ رہی تھی اس کے قدم پیچھے کی جانب کیوں پلڑ رہے تھے میں سمجھنے سے قاسر تھا وہ فائل میرے ہاتھ میں تھما گئی اور شام کے ڈھلتے سائے میں دندلی پڑھنے لگی میں نے جھٹ سے فائل کے سارے پنے کھول لیے ایک ایک کر کے صفے پلٹے اور ان صفوں نے زندگی کی بچی امید و نبی پیچھین لی جھٹ سے سارے پرندے شجر چھوڑ گئے ہوا تھم گئی اور سانس منجمت کر دی گئی میرا وجود پتر میں بدلتا جا رہا تھا آساک شل اور ہر چیز ساکن پڑ گئی تھی میری محبت بیمار تھی وہ زندگی کی چند بکری سانسے لے رہی تھی یہ فائل کسی عجیب سے مرس کی تشخیص کر رہی تھی مرس سے نجات کے دن قریب تھے فقط چند دن آپا اس کے بعد سے اب تک کیا چند دن گزر چکے ہیں آج تاریخ تیس ہے نا میں اس کا علاج کروالوں گا دیکھ لینا وہ ٹھیک ہو جائے گی کاش آپا اسے بتا پاتی کہ وہ چند دن سال پہلے ختم ہو گئے تھے تاریخ پرانی ہی ہے مگر سال بدل چکا ہے